تو آج ہم آپ کو بتائیں گے خریف مکہ فصل اتپادن کے بارے میں تو چلی دیکھتے ہیں فیچر اور لیتے ہیں جانکاری ہمارے یہاں مکہ کی کھیتی تین رتموں میں کی جا سکتی ہے خریف جون سے جولائی، ربی، اکٹوبر سے نومبر ایوم زائد فصل فروری سے مارچ تک لی جاتی ہے جہاں تک خریف مکہ کی بات ہے تو یہ سمیں مکہ کی بوائی کے لیے کھیتوں کو تیار کرنے کا اجت سمیں ہے مونسون کا آرمب، ارثات ورشہ کے آگمن کے ساتھ مکہ کی بوائی کرنی چاہیے پرنتو اگر سیچائی کے پریابت سادھن ہو تو دس سے پندرہ دن پہلے بھی بوائی کی جا سکتی ہے بیجوں کی بوائی میڑ کے کنارے و اوپر تین سے پانچ سینٹی میٹر کی گہرائی پر کرنی چاہیے مکہ لگانا چاہتے ہیں تو پہلے کھیت کرنا ہے اس میں گہری جتائی کر دینا ہے تاکہ اس میں جتنے بھی کیڑے، مکوڑے یا بیماری کے انڈے ہوتے ہیں یہ سارے نشٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دو تین بار آڑے تیرچھے جتائی کر کے سڑی گوبر دس سے پندرہ ٹن سڑی گوبر دے دینا پھر اس کی جتائی کر دینا اور پھر مکہ کو لائن میں لگانا ہے ہم دیکھتے ہیں انومن جو ہے مکہ تین طرح کا جو ہے کشان بھائی لگاتے ہیں جو ہے سنکر مکہ، سنکول مکہ اور سمائن مکہ تو جو سنکول مکہ کشان بھائی لگاتے ہیں مطلب جو ہائیوریٹ کشان بھائی لگاتے ہیں اس کا جو بیج در ہوتا ہے بارہ سے پندرہ کیجی فر ہیکٹیر ہوتا ہے اور جو سمائن مکہ کشان بھائی لگاتے ہیں اس کا بیج در جو ہوتا ہے بیج سے پچیس کیجی ہوتا ہے اور جو شنکل مکہ لگاتے ہیں اس کا پندرہ سے بیس کیجی پرتی ہیکٹر ہوتا ہے جو پود ہم لوگ جب لگاتے ہیں اس کو لائن میں لگاتے ہیں تو جدی کسان بھائی حال کے پیچھے لگا رہے ہیں تو اس کی جو گہرائی ہونی چاہیے تین سے چار سنٹی میٹر ہونی چاہیے تتھا جو لائن سے لائن کی بیچ کی دوری ہونی چاہیے وہ ساٹھ سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری جو ہونی چاہیے وہ بیس سنٹی میٹر ہونی چاہیے یہ ہائیبریڈ کیس میں لیکن جو سمائنی کیس میں جو ہے ہم لوگ اس کی دوری جو چالیس سنٹی میٹر اور بیس سنٹی میٹر رکھتے ہیں جہاں تک انت قسموں کی بات ہے تو جواہر مکہ آٹھ ویویک چار پرتاپ ہائیبریڈ مکہ ایک امر آجاد کمل پنت سنکل چندرمانی پوسا اور برسا کرشیوش ودیالے سے تیار قسمیں پرمک ہیں آپ لگانے کے پہلے بیس اپچار جرور کر لیں جو بیس اپچار فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اور اسے ہم لوگ کرتے ہیں جو تھیرم یا کاربینڈا جیم دو سے ڈھائی گرام پر کیجی بیس کے در سے اور کلورو فائری فوس جو تین سے چار ایمل پرتی کیجی بیس کے در سے ہم لوگ اس کا بیس اپچار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو ایجو اسپائرلم کے دورہ بھی کر سکتے ہیں جدی یہ تینوں تین سے ہم لوگ بیس کا اپچار کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ کواک ناسی ملہ پھنجی سائیڈ سے بیس کا اپچار کریں گے پھر جو ہے کیٹ ناسی سے کریں گے پھر جو ہم لوگ کلچر سے اپچار کریں گے جیسے ایجو اسپائرلم سے کریں گے یہ تینوں کو جو ہم اسی کرم میں کریں گے تب ہی ہم کو سموچی تلاب ملے گا ملے گا